واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح ایک وری فیر آپ جی دا سنگت ٹیلی ویجن اوپر تہہ دلوں آپ جی دے داس گردیب سنگول سواگت ہے اور اس دور دے وچ صرف تو صرف آپ جی دے فون کول شامل لڑنگے ساڑے پاس صرف وی ایک منٹ دا ہی سامہ باقی ہے اس دے وچ آپ جی 012176000 پر اپنی فون کول کر سکتے ہو تو دیکھ دیں جی پہلے کول ساڑنل کون جی وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتح کون بول دے ہو وائی جی کا خالصہ وائی جی کی فتح کون بول دے بھر جی وائی جی میں راج بھورے ہیں ہستم توں راج صاحب سواگت آپ جی دا کی کہنا چاہو گے راج صاحب نہیں میرے توڑا 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 صاحب میں صرف سے گان لے کہ میرے کوڑنی شکتی نہیں کہ میں توڑن اوجار کر سکتا نہیں راج صاحب اس طرح نہیں کہنا سر ایسا ہے کہ بڑا اچھا آئی تسری مل گئے وچار کہہ رہے بڑی تاڑکو سکھن تو ملیا ہے ہاں جی کہ میں ایک دن تاڑکو سکھن تو ملیا ہے تنسلی کسے گردوارا صاحب تو کھا رہے سی جی جی کہ اوڈا میں میں نے اچھی چیز لگی کہ تسری جدو کتھا کھا رہے سینا پہ ہارم بطلب ایک تو سلو سہجے سہجے کھا رہے سی جی کہ ایک تسری دو باری ایک مطلب دستے سالوں تو بڑا اچھی طرح پتہ لگ جائے جی جی تنبات جب میں آج تسری بچار کی طرح ڈیٹ گھنٹہ ہو گیا سننے میں بڑی طبیعت خوش ہوئی میں آج دیا کہنا سی تسری چھپے رستم راج صاحب بہت شکریہ آپ جید تنبات سر راج صاحب بڑا سنی دیا پہ بڑا درستان سروف دیکھ کے بڑے خوش ہو جائی دیا تنبات بڑا بڑا گیان ملے تینکیو میں توڑا ہو ٹائم ہی لندہ تینکیو بڑا پہ بڑا کدھی کدھی گردوارو صاحب کدھو جرور گریا کرو راج صاحب میں کوئی بھی بلاوے گردوارو صاحب میں کدھی نہ نہیں کردہ پر جدو بلاندینے تو میں جرور جاننا جی جیدے بھی گردوارو صدنگے پر صدگو راکھا جتے بھی بلاندینے میں حاضرنا جی تنبات آپ جیدہ تو راج صاحب دا بہت بہت سواگت اور ویچار انہوں اچھے لگے اصل دیوچ ویچار اچھے لگندہ کارن اس طرح کیا پا جی گل نو پوری تندنال پکڑ دیوچ ساڑی گال آجوے تو راج صاحب دا شکریہ پھر بھی اگر آپ سوچو کسی جگہ اوپر کیونکہ میں اے ضرور چاہنگا کی آپ پرشن اگر کوئی کرنا چاہو یا اس ویچار دینا اپنی ویچار کا کوئی سانج پانی چاہو یا کوشش اے ہوئے کہ کتھے آپ گلتا راج صاحب نے بڑی اچھی گل کی گردوارہ صاحب آنوے کے جتے بھی داس نو بھلایا جاندہ میں قدی انکار نہیں کردہ پر کئی جگہ اوپر جڑی یہ سیاست حاوی ہو جاندی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے دی کیونکہ میں نیرول گرمت اتہی ویچار کرنا کنٹروور سیکریٹ کرنا میرا ناکام ہے نہ میرا توڑنا کام ہے کیونکہ ساڑی سدگو نے جو سانو سکھیا دیتی ہے وہ جوڑن دی ہی دیتی ہے تو بہت بہت تانوات جی بہت بہت شکر رہنا اور آپ چیدی کالز تا سانو انتظار ہے 0121 0121 760000 پر آپ فون کر سکتے ہو ریسپشن تے فون کرنا ہوئی تا 0121 76011 آپ چی کے سیوڑ ملے سے یوگ دیلیں بھی ریسپشن تے فون کر سکتے ہو تو سدگو نے جاتے ہیں آپ پر ویچار کیتے ہیں اور ویچار کر دے ہوئے ہیں انہیں کہیں پرکار دیاں جو پھلنا چکاں گستاخیاں بھی ہو جاندیاں نے انہیں گستاخیاں بھی آپ ضرور گیار کراؤ ساڑی تھوڑا جی فون لینز تی ٹیل میٹ ہے اس کر کے بھی میں کھیمہ مانگ دا چلا کیونکہ ساڑی پر تھوڑا جا کئی ویری ڈیولپنگ سٹیج دوتے ہوں دے ہوئے ہیں سکرین دوتے آپ جی دی فون کولز نے ایس وقت نہیں آ رہی ہیں کیونکہ میں نو ویسی اشارہ جدو ہوندہ ہے تمہیں آپ چی دی فون کولز نے نا تو آپ چی دا سواگت ہے جی وائی کر جی کا خالصہ وائی کر جی کی فتے کون بول دے ہو سسری کار کون بول دے ہو میں دوکتا بھی سائی کارٹ میرے سینڈن ہے باکتا میں سنگیاب ری کے لیے کریگرام سنگی ہوں دے کیونکہ جی تانو بات میں میرے تیدکی سرینڈہ سنکرنوں پڑے داشن کرام باکتا جی بائی چاہتی میں تانو بات پہ جیتوڑے بہت بہت تانو بات تسی اسیس دینی اور اسیس سانویچ اور دوامان دیوچی یاد رکھنا کوئی پرشن پوچھنا چاہو بہت پتنو بات آپ چی دا آپ ہمیشہ اسی سانویچ اور دوامان دیوچی یاد رکھنا درشن سدگر کرپا کری میں آپ جی دیکھنا آپ میرے کرو آپ پسارے رڑ ملکے ایس کار جنہوں جڑا اگے بتائی گے تو سدگر کرپا جی وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتے کون بول دے ہو ہلو وائیگر جی کا خالصہ وائیگر پتے جی کون بول دے گر جی میں کلدیب سنگھ خالصہ فرانکٹو بولے خالصہ صاحب فرانکٹو سواگت ہے کلدیب سنگھ جی آپ جی دا ہا جی میں بہت دنہ دو تانو تاہا کرنی جاندہ سی جی کلدیب سنگھ جی میں تو انو بوڑی دیر تو سننا سیر دیتا ہے ہم پجاب ریڈیو پہ جی جی پھر پہلے میں مونہ ہی سی ہاں جی جی تو انو سنننننہ چاہریننہ ماننننہ جی کے دو تسی ریڈیو جاندے ہو نا جی جی تاہر سے بڑی دین دیئے بہت شکریہ خالصہ صاحب تو خالصہ صاحب جدو آپ نے ایک کہا کہ میں کلدیب سنگھ خالصہ بنا اس تو بعد میں امید کر سکنا کہ جی پہلی گھر تسی کہیے وہ ہونڈ نہیں ہے تو ہونڈ تاہر پچڑ دی کلاچہ جی 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 میں ہی کہا کہ کالتک صاحب تو وہ امرت شکنا ہے واہ بہت اچھا بہت اچھا اور انہی تڑپسی انہی تڑپسی کہ میں بیان نہیں کر سکنا جی میں سنگھت نو بھی گردرہ صاحب بھی امرن کروندہ سی تو میں انہی نو کیا کہ میری دی تڑپ بنی ہے جی میں نو موت بھی بات چیز آوے جی صدقیں آوے لیکن میں امرت شاگلان پہ لیں واہ بہ خالصہ صاحب میں بائی نومبر نو آرہی ہے فرانس تو میں چاہا گا تسی میں نو ضرور ملو اور میں توڑی درشن کر سکا میں تو نو خود ملنا چاہنا جی میں بائی نومبر نو آرہو بائی نو یا وی نو منو تیار نہیں ہے میں رکھا جڑا بھی بائی یا وی نو دیکھنا جڑا بھی اتوار ہوئے گا میں فرانس دے وچے اتھے کتھا ہے تو میں آپ جی دے ضرور میں نو تسی میں چاہاں گا کہ تسی میں نو ملو میں آپ جی درشن کر سکا آپ جی دے چڑھن پر سکا آج جی میں دکٹی دیا دی لے گیا جو گیاران ری کو جا رہا ہے بہلے بائی نومبر نو دو تک تیار ہوگے واپس نہیں میں بائی نو جا رہا ہے گیاران جا رہا ہے چلو کوئی نہیں ہے جو دو سباب پڑھنے آپ پر درشن کریں گے نومبر جا رہا ہے نومبر بائی نو ہاں جی ہاں میں ستارہ نو ہوا ستا آ جانا ہے باس گروہ نے کرپا کیتی پھرتا ہے میں تو اڈے چارن پر سکا آج جی دی ہوئی تڑپے جو دو تا ہی آنے ہیں نا ریڈیو تے ہاں جی ہاں جی گروہ کرپا گروہ دی کرپا اور یہ کوئی چھوٹا جا جنہیں سنیا کی تو اڈا منیاد مانے کے گروہ مہاراہ نے نا جیبن دیتا ہے جن کو لگی پیاس عمل سے ہی کھائیں قلدیف سنگھ جی خالصہ صاحب بہت بہت انواد ساتھکورتان عمر دراز کرن چڑھ دیاں کلاب چلکھیں اے ہوئی اصل دی وچ ساڈلی سب تو وڈی خوشی اور سب تو وڈا ساڈلی چڑھ دی کرادا مبارک پیغام ہوندہ ہے اور میں تھا انہوں اپنی سمجھ دا کہ میرے لئے تھا یہی کمائی ہے کیونکہ ہور کلی چیزہ پر نہ لے جنہیں جے پائیس سب گرداز جیسے سات مندر کنچن کے اس آردی نے تیسا پنفال کسی ایک سکھ کو ثبت سکھائے گا جی وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتے کون بول دے ہو جی خالصہ بیش فتے انکل جی میں مندیت پر بول دییا ہاں جی ملیت ٹھیک ہو بیٹا پردہ جی دے پروگرام سوڑے ہیں بہت باری ہے میں نے جی دے تیسی بچار گی پر جڑے تھاکیو ملیت ہاں جی جی دے بیتا ساری سانگردوں جی دے سندیش جانا چاہی دے جی دے بھی جی دے ہونا سارے کار دیا سمیرن پاک کار دیا نا جی دے سارے روم بھی پاک بھی کار دے تھی گیا نا جی دے سمیرن بھی کارنا چاہی دے جی دے سارا پرماتمانو جی دے نا مل سکی ہے نا بلکل بلکل جی دے سمیرن کریں گے پھر اوڑے نا رسانو ساری پراپٹی ہونی ہیں اوڑے نا رسانو ساری سارا کچھ نا بلکل سمیرن تو بنا تھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سمیرن نے نہیں ساروں نام دینا ہے سمیرن ہی ساڑے نام دے رٹن دا طریقہ ہے اور جپن دا طریقہ ہے ہاں جی ہاں جی بلکل امان دی آتمک کھراک ہے اور ایس دے لئی ہی جن کو لگی پیاس امرت سے کھاں ہیں جن کو پکھ لگ جن دی سریرک روپ دے وچھ وہ پھر روٹی دی تلاش کر دا ہے جو دو آتمک جس طرح ایس دے وچھ اے ہوئی گال ہے جو دو پیاس لگ دی ہے تو پھر کار پھین دی ہے تو انہوں نے پھر امرت جا کے شکے امرت پان کی تا تو بہت بہت تنواد مندیب کور تھانکیو بیری مچ مندیب کور بولدے سن سوٹ جرلینڈ تو کھما کرنی پورتگال تو تو مندیب کور دا بہت بہت تنواد جیو منو چنگا لگے گا خوشی ہوئے گی کہ اگر آپ میرے پاس کوئی پرشن پوچھ سکو کوئی گل ایسی جڑی آپ جانا چاہو آج دے ٹاپک وارے آج دے وشے بارے تاکہ ہاں ایس وشے نوں اگے ودا سکیے سمرن دی گل مندیب کور نے کہی میرے پاس ہوں یونیورسٹی دے وچ ایک بچی نے سوال پوچھے سی ہمیں دے وچ میں کلاس لے رہے سی دلی یونیورسٹی دے وچ انہیں ایک ایسی کہا کہ سمرن کرندینار کی دکھ دور ہو جاندہ ہے میں کہا نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا کیونکہ دکھان دا ایک پہاڑ ہے زندگی کہ سمرن کرندینار پہاڑ جڑا ہے اے ہٹ جائے گا یا پہاڑ دکھان دا پہاڑ دور ہو جائے گا میں کہا نہیں ہوئے گا کیونکہ صدقوں نے اے ہی رمز سانوسم جائی ہے اور جے اے رمز نہ سمجھ لگی تا دے تاریہ ہے ٹونے تاریدہ پھر فائدہ اٹھا دے رہنگے جیڑا ملک نے اپنے کرمہ دے مطابق دکھ پوگنا ہے وہ پوگنا ہی پوگنا ہے جو سکھ پوگنا ہے وہ پوگنا ہی پوگنا ہے جو صدقو نسانو سمجھا دیتا ہے سمرن کرندنال او دا پرشن سی کہ کی دکھان دا پہاڑ دور ہو جائے گا میں کہہ نہیں ہوئے گا پھر سمرن کرندہ فائدہ کیے سمرن کرندنال کی دکھان دا پہاڑ دکھان دے پہاڑ اوپر چڑھ کے اسنو پار لنگ جرن دی جا چا جائے گی منوکت کو جرن دی جا چا جائے گی اسے کر کے سکھ پانے نو مننڈا بال منگ دا ہے کہ سانو پانا مننڈا ستگر بال بکشیں اے ہوئی ہے سمرن دا فائدہ کہ جو دو سانو دکھ جرن دی جا چا جائے دکھ اور سکھ اے پوگنے ہی پوگنے نہیں اس کر کے دکھ جرن دی جو دو جا چا جن دی ہے تا اوہی دکھ پھر سکھ بڑ جن دا جی سکھ دیتا تجھے اراد ہی دکھ بھی تجھے تہائیں جی پوکھ دیتا اتحیر جا دکھ وچھ سکھ بنائیں جی اگلے کالر وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی پر تے کون بول دے گو وائیگر جی کون سا دورہ بولنا وائیگر جی کا خالصہ صاحب ایٹی کالر پویندر سنگ جی ٹھیک ٹھیک ہو ہاں جی ٹھیک ٹھیک ہاں جی پویندر سنگ جی سواگت کر دا میں آپ جی دا دس سو پھر جی میں آپ جی نو آئی جی ویشیدہ دنی گال کر تھوڑا جا میں تا نو ہنٹ دینا یہاں کہ میں پوڑا فون نمبر لینا چونڈا سی کہی دیم تو تو میں نے فون نمبر نہیں آپ جی دا میر رہا جی تسی میرا فون نمبر تھلے نوٹ کر کے تسی میرا بات چگال کرو پویندر سنگ جی تسی اس طرح کرو تسی میروں ریسیپشن دینے ہونے باہر اپنا فون نمبر نوٹ کروا دے ہو نا نو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو میں شاید ہو سکنا ہے آج آپ جی نو نا فون کر سکا کیونکہ تمہیں جے کل تھا نو کرنا ماں تو ٹھیک رہے گا بہت میرے بارے جدو اینی ٹائم کار سکتے ہو پا جی تو میں تو اٹھنا لیک سیڈیو سوزیشیدہ کال کرنا چونہ پویندر جی کتھا بول دے ہو تسی ٹھیک ہے پویندر سنگھ میں آپ جی نو کل ڈیفنیٹی فون کرنگا تیتو سی آج ہی ہونے ہی فون اپنا چڑھ دینا بہت بہت انواد صدقار جو پویندر سنگھ صاحب جی دا آپ جی اپنا فون نمبر اٹھے چڑھ دینا کہ جس طرح ہی میں آپ جی دن رافتہ کرنگا تو سمرن دنال دکھان دے اس پہاڑ پر چڑھ جانا دی جو ساتھ گرسانو کہنے دینا پنگل پربت پار پری کل چھتر بکیتا اندلیت تیرباون سوجیا گر پیٹ پنیتا مہمہ سادو سنگ کی سنو میری میتا ساتھ سنگت دی جیڑی مہم آئے نا وہ دے وچے اور اے ہوئی کارنہ ہے کہ گرسک ہمیشہ کہندہ ہے کہ میں نو پانا مندن دا بل بکشی او بل ہی جڑا ہے نام دا بل ہے نام دی شکتی ہے کیونکہ پانا ہر پل ہی کوئی نہ کوئی باپ پڑھ دے یہاں اپنے تیری وجہ تھوڑا بولنی کر دی ہوگے تاکر میری آواز تو انہوں ساف آ سکے اور تھوڑی واز میں نصاف آسکے پلیس تھوڑے دیں ہولی کال دیو ہنجی رجیت کرپنجی کیا پوچھا چاہ دیو ہنجی ہاں سے پوچھا چاہ دیو کہ انسان دیجئے جنیا ایک چراسپی جنیا تو بار ہون دیا نہیں ہنجی چلو اگلی کال کرو چراسپی لکھ جنیا تو بار ہون دیا اگلی کال کرو ہنجی ایک جنیا تو بار ہون دیا یہ دکھ مل دیا یہ کیس ٹائم دے مل دیا یہ انسان ہے کہے کرمہ دے مل دیا ہاں جی بہت اچھا کوششن آپ نے کیتا ہے بینجی پہلی گلتے گرمت جنیا دیگلتہ ضرور ہے لکھ چراسی میدنی سب سیو کرندا اے ویری میتر سب کیتیاں نہیں منگے مندہ چراسی لکھ دا ذکر ضرور ہے لیکن گرمت سدھانت دے مطابق چراسی لکھ یا گھنٹی ملتی دے کسے گیڑ دے وچے نہیں آن دی چراسی لکھ جنیا یا کنیا جنیا نے پار انہوں نے ایک حوالہ ضرور دیتا ہے جنیا دا دوسری کہلہ ہے کہ ایک جیل دے وچے بڑے سارے قیدینے کے ضروری نہیں کہ ہر قیدی عمر قیدی ہی سزا بھگت رہا ہے وہ دے کرمہ دے مطابق کہ کسے گھنو پانچ سال دی ملی ہوئی کسے گھنو دو سال دی کسے گھنو چار سال دی کسے گھنو تین سال دی تو جیڑ کرم منوکھ نے کیتے ہیں منوکھ نے اپنے ایس جرم دے وچے تینجی میں کہ ایس جرم دے وچے کنیا کو کرم کر رہے ہیں دو دو نے پہنچ جی رنجیت کور جی طریقے یہاں تھا ایس جرم دے وچے اپنی مکتی کروالی یہ لین ہو جیئے پرماتمہ دلال نانک لین پہ وہ گوبند سنگ جو پانی سنگ پانی یہاں پھر اپنے کرمہ دے مطابق جو ایسی کرم کر رہے ہیں اس کرمہ دے مطابق جنیا کو جونیا پوکتنیا پہنے پہنے ہیں جرور نہیں چراسی لاکھ پوکتنیا پہنے کیونکہ چراسی لاکھ تا ہے بھی نہیں جنیا کو بھی پوکتنیا پہنے گئے ہیں اس سالے کرمہ دے مطابق نے اس تبات پھر سنو منوکھا جنم ملے گا گوبند ملن کی یہ ہوتے نہیں بڑییا پھر باری ملے گی پھر اس باری دیوچہ پھر جیسی کرم سے دو یہ وستانیاں لین ہو جائے گا یا سالویشن ملے گی یا پھر دوبارہ جنم ہوئے گا تو جے پھر بھی آپ اس گل ہونا سمجھے ہو کیونکہ میں بڑی شاٹ تے بیچے گل کیتی ہے سامانہ نہیں دیندہ یہ بھی گل جڑی ہے بڑا وقت لی مانگ کردہ ہے پھر بھی یہ تھوڑی تسلیم نہ ہوئے ہوئے تو میں نے تو اسی فون پھر بھی دوبارہ کر سکتے ہو اس وشے اوپر بھی میں کسے بقت فیر گل ضرور کریں گا جی واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتح کون بول دے ہو ہلو ویگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتح جی بولو جی ویگر جی خالصہ واہگر جی کی فتح جی گرو فتح جی کوئر بول دیو پھر بھی میں پھر پال سنگ بول رہے ہوں جی پھر پال سنگ صاحب پھر بھی میں پہلے تھا بہت بہت تانوارت کرنگا تھوڑا پروگرام بہت بہت دی ہے تانوارت تانوارت ہے تارکیو تارکیو بہت تارکیو ہمیں وردہ دے کے اور ساتھگر جی دی کرپا نال اس گلدہ مان ہے کہ بہت سارے بچے جڑے نے اے اس پاسے والا لائی نے اور لای رہے ہیں میں ایک اکاڈمی نے پڑھا رہا ہے پھر فیر بھی کوئی اور اکاڈمی اگر اس پاس پہ سیوہ لینی چاہے پر جی چاہو پرتبال سنگھ صاحب جی میں اپنی اکاڈمی وہ میرے واضح سے نہیں ہے کیونکہ میں بس صرف اس طرح ہی ہے کہ جہپی گرودہ ایک پرچار رکھا جی نمانہ جہا جتھے میں نے کوئی بلاندہ ہے میں اتھے جا کے ساتھ گرودہ سچا پرچار کر کے آجنا کیونکہ جی میں اکیڈمی والا ہے پہ گیا تھا پھر میں آنے ادھر ہی چلا جائے گا پھر میں پرچار نہیں کر سکا گا ایک اکیڈمی بارے جان کری دو گئے کتنے ہیں گی میں گرودہ رکھ سکھ اکیڈمی دیوچ پڑھا نا جی اچھا اچھا ہاں جی ہیز دیوچ دوشی کر دیوئے آکے میں انہوں سے مل سکتے ہیں پیٹ پال جی دیفنیٹلی بہت ہیز دیوچ پڑھا جی خلصہ بہت ہی کچھ بہت بہت آپ جیدہ تانواز جی بہت بہت آپ جیدہ شکریہ وقت اگے جانتی اجازت نہیں دینڈا کیونکہ آپ جیدہیں فون کو بہت ساری آریاں نہیں لیکن ساڑھا جڑھا وقت ہے اتھے ہی سما پر تھنڈا ہے ظاہر طور اوپر میں آن دیا اپنے پروگرامہ دے وچ ایسا پروگرام ضرور بنا مانگا کہ آپ جی دینال ست دے سوال جواب ہو سکن تاکہ اس سوال جواب دے وچ آپ کو حل کر سکیے آپ ایک آخری کالر لنیہ جی جنہ کو ساڑھے پاس سما بچی ہے آپ شورٹ دے وچ گال کرنا آخری کالر ہو ساڑھے آپ آج دے جی واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی باتیں ہاتے ہی ہاتے ہی گال کرو جو ہے تو جی جی تسی گال کرو اپنا ٹیلی ویجن تھوڑا ہو لی کر دے ویجی وہ تھا نے ہو لی جال دے لیک جال دی انہوں نے کال دا ہاں جی بیجی ٹیلی ویجن ہو لی کر دے و دسو بیجی کون بول دے آپ جی میں گریگر سے شنگار سنگھ بول دا جی آج دا ہوری یا فلکول جی ٹھیک ہے شنگار سنگھ جی کوئی نہیں گال کرو جی شنگار سنگھ جی گال کرو بھائی خالصہ بھائی فتہ شنگھ جی ہاں جی میں بینتی کرتی ہونا جی کرنا نا کیلے کر دیں باہت سان ملے پیج تک کر مارے کاسا ہون جی رب پوشو پانشی آجا جانبار آجا پیوی بیوں پکلے مارہ ک opposition میں went hey میں وہی تب بینتی کرتی آپ جنہیں شایر ٹھیک ترڑے نہیں سنگھ لیا ہونہ ہے میں وہی بینتی کرتی ہے کہ جی جی رب جنہ ہے نا سدا اللے توڑ دیتے مڈی ہوئی ہے اس سدا اللے توڑ دیتے جی پشو انہوں نے اس گلدی سوچی نہیں ہے کہ وہ کیڑے کرم کر رہے ہیں نہ تو انہوں نے رشتیہ نہیں سوچی ہے نہ تو انہوں نے کسے ہور گلدی سوچی ہے تو اسے کر کے میں یہ کہہ ہی نہیں کہ پشو انسان جنم دے بچ گیا ہے کہ جنہوں نے تو اسے کر دے ہو وہ تو جنہیں جونیاں مل دی ہیں سزا دے تو اور تنہیں فیر بھنکھا جنم مل دا ہے جنہوں سردگور جی کہتے ہیں گوبند ملن کی اے ہوتے نہیں بڑییا اور کنے سمیں بعد ملے گا کس طرح ملے گا اس سارا اکالپرخ آپ ہی جاندہ ہے لیکن گرمت میں مطابق جڑی یہ منوکھ نے کرتوتا پشو مطابق کیتیاں نے وہ ہی گناہ بن جاندی کرتوت پشو کی مانس جات لوگ بچارہ کرے دن رات میں اے بینٹی کیتی سی ہاں جی آج برگو ٹیزہ سیکھے گارسک جی بہت بہت شکریہ آپ جیدہ کیونکہ میں وہ دو بھی نہیں ہی سے کیا کہ منوکھ پشو جنم دے ایک قسم دا ہے اپنا دیکھ دیں یا جڑا ایک بیل ہے وہ کس طریقے مار بھی کھا رہے ہیں گڑے بھی ہیک رہے ہیں یا ایک کتہ یا کس طرح دنال اپنی یہ تو ایک جون ایک پو گتن دکال ہے جیدہ وچھ انہوں کدی کے دے چھپنا پرندہ کدی کے دے کوئی جنگلہ چھ پٹک رہے ہیں کوئی کنیا چھ پٹک رہے ہیں یہ تو ایک جون ہے پر او پرماتمہ انہ کو دیالو ہے انہ کو ستکار جونگ دیالو ہے اکال پرکہ کہ سارے انہوں جتے رکھے ہوتے سارے خوشنے ایک وستادہ کیڑا وستادہ وچھ بیٹھ کے خوشنے اے ستگر جیدی جنہوں گرمت بار بار کہنے دی ہے پر پھر بھی ایس پکھوں میں یہ نہیں کہنے کہ میں کوئی تھورٹی ہوں بار بار یوں گال ہے کہ اے حجے بھی بہت خوج دی مانگ کر دا ہے خوج اگے بھی بہت جنڈی ہے آپ جی بھی ایس خوج دے وچھ میرے انہال شامل ہو آپ رل مل کے گرمت میں مطابق ایس کے سب دی خوجن ہو رہی اگے بتائیے آپ جیدی ہیں بہت ساری فون کولز جنہوں نے یہ فون کولز نہیں لے سکے انہوں نے دو میں ہاتھ جوڑ کے خیمہ مگنا جنہوں نے فون کولز رہی شمولیت کی تھی انہوں نے تانواد آپ سب انہوں نے بہت بہت تانواد آتے آپ جیدہ داس آپ جیدے چڑھنا آپ انہوں نے گلتیاں گستا کیا دلی اپنے انجان داسنوں انجان جان کے خیمہ کرنی اپنا خیال لکھنا اور ہمیشہ دیکھتے رہنا سنگت ٹیلیویجن چینل بہت بہت تانواد بہت بہت شکر رہنا مل دیں ہاں جی اگلے شکروار جس ست گرنے چاہایا جس ست گرنے پایا تھا اگلے شکروار میں پھر اپنا اگلا پروگرام رہ کے آپ جیدے چین پر سانگا اگلے شکروار تک دلی اپنے داسنوں اپنے چڑھنا تو ایتھے ہی بدہ بخشنی چھٹیاں بخشنیاں اجازتہ دینیاں ہیوے ہپی ویکنڈ شب رات شب خیر گوڈ نائٹ اور فتح بلانی اور دیکھ دے رہنا سنگت ٹیلیویجن چینل واہگر جی کا خلصہ واہگر جی